ایک دن شاہ جہان بادشاہ شکار کے لیے نکلے تو ایک زخمی حرن کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے دور چل کر بچھڑ گئے حرن بھی ہاتھ نہ آیا اور راستہ بھی کھو دیا دوپہر کا وقت تھا ساتھیوں کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا بادشاہ کو سخت پیاس لگی تھی اتنے میں ان کی نظر بڑھ کے ایک درخت پر پڑی جس کی تھنڈی چھاؤں کے نیچے ایک گڑریہ اپنی بھیڑ بکڑیوں کے ساتھ بیٹھا تھا بادشاہ نے جو اس فقط شکار کے کپڑوں میں تھے گڑریہ سے پانی مانگا تو اس نے بتایا کہ ساتھ لائے ہوا پانی ختم ہو گیا ہے اس نے فوراں ایک بکڑی کے دودھ سے برطن دھو کر دوسری بکڑی کا دودھ بادشاہ کو پینے کے لیے دیا شاہ جہان کو گڑریہ کی یہ بات بہت پسند آئی اور اس نے اس سے کاغذ مانگا جنگل میں بھلا گڑریہ کے پاس کاغذ کہاں بادشاہ نے بڑھ کا ایک پتہ توڑ کر اس پر خنجر کی نوک سے کچھ لکھا اور اس گڑریہ کو دیتے ہوئے بولا یہ لو اپنا انام ہم نے تمہیں دو گاؤں جاگیر میں دیئے ہیں جمعہ کو یہ پتہ لے کر جامعہ مسجد دہلی آ کر ہم سے مل لینا گڑریہ خوش ہو کر گھر لوٹ چلا اپنی کمبل زمین پر ڈال کر وہ پتہ اس پر رکھ دیا اور بکریاں بند کرنے لگا ایک بکری جو ادھر سے آئی تو اس نے پتہ موں میں اٹھا لیا اور گڑریہ کے پہنچنے سے پہلے چٹ کر گئی اس کا اسے بہت بڑا دکھ ہوا اور وہ یہ کہتا ہوا جنگل میں چلا گیا کہ بکری دو گاؤں کھا گئے آخر جمعہ کا دن آ پہنچا گڑریہ اپنے گاؤں سے نکل کر دہلی کی طرح چل پڑا چلتے چلتے دو پہر ہو گئی بکری دو گاؤں کھا گئی کی رکھ لگاتے ہوئے وہ جامعہ مسجد میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ تمام نمازی ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ہیں اس نے بادشاہ کو بھی دعا مانگتے دیکھا تو ایک دم چیخ پڑھا کہ ڈاتا چھپڑ پارک کر دے گا تو لوں گا اور یہی کہتے ہوئے واپس بھاگ نکلا بادشاہ نے نماز کے بعد اسے بہت تراش کیا لیکن وہ نہ ملا جنگل میں پہنچتے پہنچتے گھڑریہ کو شام ہو گئی وہ وہیں ایک بڑے توانے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا رات کو کچھ ڈاکو وہاں آئے اور گاؤں میں ٹاکا ڈالنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے گھڑریہ نے ان کی سارے باتیں سن لیں اور ان کو ٹوکا اور بولا چوری کرنا بری بات ہے اور پھر وہ گاؤں کے لوگ تو بہت غریب ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے اگر تم لوگوں کو واقعی پیسہ چاہیے تو اس درخت کے نیچے کھو دو میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا پرانا خزانہ دفن ہے یہ کہہ کر وہ گھڑریہ گاؤں کی طرف داتا چھپٹ پھار کر دے گا تو انہوں کی رٹ لگائے ہوئے چلا گیا داکو نے بڑی پہنس کے بعد کھدائی شروع کی اور وہاں سے سچ مچ دو بڑے برطن نکل آئے داکو بڑے خوش ہوئے مگر جیسے ان لوگوں نے برطن کھولے تو اس میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے داکو نے یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا اور وہ برطن لے کر گاؤں کی طرف چل پڑے ایک جھونکی سے گھڑریہ کی آواز آ رہی تھی انہوں نے وہ برطن گھڑریہ کے آنگن میں الٹا دیئے تاکہ سانپ اور بچھو اسے دس لیں لیکن ان برطنوں سے اشرفیاں گرنے لگیں اور اس کی شور سے گاؤں کے لوگ جاگ گئے داکو نے گاؤں والوں کو جاگتے دیکھ کر وہاں سے بھاگنا غنی مر جانا گھڑریہ بھی اپنی جھونپڑی سے باہر آیا اور اپنی آنگن میں اشرفیاں دیکھ کر زور سے نعرہ لگایا داتا تو سچا ہے تو نے مجھے چھپٹ پھار کر دیا اگلی صبح بادشاہ کے ملازم بھی کاؤں پہنچ گئے اور اسے دربار میں لے گئے گھڑریہ نے بادشاہ کو سارا واقعہ سنایا اور یہ بھی بتایا کہ میں نے کیوں آپ سے انعام لیے بغیر واپس بھاگنا اچھا سمجھا کیونکہ آپ بھی مسجد میں بیٹھ کر اس اللہ سے مانگ رہے تھے جو سب کا اللہ ہے تو میں نے سوچا کہ میں بھی کیوں نہ اسی اللہ سے مانگوں جس سے وقت کے بادشاہ بھی مانگتے ہیں اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے مجھے میرا انعام دے دیا ہے بادشاہ نے گھڑریہ کو عزت کے ساتھ اس کے گاؤں بھیڑ دیا ناظرین نیکس ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ نہ ہبانا